دیکھیں میرے بھائیوں ابھی ابھی یہ بھائی کے گلے سے تابیت اترا گیا ہے اور یہ بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں قرآن کی آیت ہے ابھی ان کے سامنے کھولا گیا ہے تو دیکھیں یہ نکلا ہے کھولا گیا ہے ابھی انہی کے سامنے اے بھائی قرآن کی آیت ہے کوئی دعا ہے کچھ ہے آپ اس کو کب سے لٹکا ہوئے تھے گلے میں کتا ٹھیک ہے مہینے چھ سات مہینے چھ سات مہینے سے ہیں لیکن بتائیے کون سی آیت ہے کون سی دعا ہے آپ یہ سمجھے رہے تھے کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا اس سے فائدہ پہنچے گا کیا دقلیف تھی آپ کو سنیئے میرے بھائی یہ سب چیزوں سے تعویزوں سے بچ کے رہنا لیکن ایک تعویز میں نے کھولا اس میں یہ نکلا بولتے لو قرآن کی آیت ہے اس میں کون سی آیت ہے قرآن کی یہ آپ نے پہنا اس میں کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے دعا ہے کہاں ہے قرآن کی آیت یہ سب تعویز وغیرہ فراڈ ہے دھوکا ہے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں تعویز کے دام پر اور یہ بہت بڑی جہالت ہے اگر اس میں قرآن کی بھی آیت ہو کوئی دعا بھی ہو تو دعا اور قرآن کی آیت پڑھنے سے فائدہ ہوگا لٹکانے سے فائدہ نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطالیم نہیں دیا کہ قرآن کی آیت لٹکایا جائے یا اس کو لٹکایا جائے بلکہ پڑھنے کا حکم قرآن کی آیت پڑھیں دعائیں پڑھیں اس کا فائدہ ہے سب سے بچ کر کے رہے یہ لوگ سب ہمارے یہاں برات کرتے دھوکا کرتے ہیں اور بہت سالوں لوگ اسی کے نام پر بھائی امان کا دھوکہ ہے اکیجے کا دھوکہ ہے صرف اللہ کو امید دعا اللہ جو بھی نقصہ ہے پڑھئے قرآن کی تلاوت کریں دعائیں پڑھیں اللہ رب العالمین سے ہر فائدے طلب کریں دو ہی تکلیف ہے پہلے شانی اللہ کے دعا کریں اللہ کی تکلیف پرشانی کو دور فرمائے جب اے صلات والسلام ہمیشہ کسی ملیس کی پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اصلا اللہ العظیم اللہ رب العظیم ایت شبیم اللہ رب العظیم اللہ رب العظیم میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں قرآن اور دعا لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوتا جیسے زمزم پانی میں شفاہ ہے لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوتا ایرے سے فائدہ ہوگا لیکن کلنجی ہے جبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فائدہ بتایا کھانے سے شفاہ ملے گی لٹکانے سے شفاہ ملے گی شہد کو اللہ نے شفاہ کہا ہے وہ پینے سے شفاہ ہوگی لٹکانے سے شفاہ نہیں داکٹر کی دوہ کھانے سے شفاہ ہوگی لٹکانے سے شفاہ نہیں اللہ بلالیمیت کا کلام میں پڑھنے سے شفاہ ہوگا روا شریف پڑھنے سے شمع ہوئے لڑکا 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 چاہیے شفا نہیں ہوگا ان سب چیزوں سے بچتا چاہیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو خطاویز پہلتا ہے لڑکا لڑکا ہے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اس طرح کی چیز سے دور رہے گا یہ ہمارا دین اسلام کی حضرت اللہ خیر